مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو چار ون زیرو فور کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا آج کے جمعہ موارک کا موضوع ہے نیکی اور بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا ارشاد باری تعالی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اور تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ عِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ بھلائی کی طرف نیکی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں وَيَنْهُونَ عَلِي الْمُنْكَرُ اور بری سے منع کریں وَعُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ مراد کو پہنچے آیت بہت لمبی نہیں ہے طویل نہیں ہے مختصر ہے مگر موضوع پیغام اور حکم اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی آیت شریف اللہ نے فرمایا کہ تم سب انسانوں میں اور یوں سمجھ لیں کہ سب اہلِ ایمان میں ایک جماعت ایک گروہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے یعنی اگرچہ من حیث القوم سب کے سب نہ بھی سعی لیکن کچھ لوگ ایسے پیدا ہونے چاہیے جماعت کی صورت میں حدیث پاک میں یداللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر یعنی ایک سے زیادہ لوگوں پر اجتماعیت ہر کام میں اچھی چیز ہے اجتماعی دعا اجتماعی ذکر اجتماعی نیکی اجتماعی رشد و ہدایت اجتماعی تبلیغ ان سب کا فائدہ فردن فردن کرنے سے زیادہ ہے ایک اکیلہ آدمی اور ایک سے زیادہ بندے ان میں فرق ہوتا ہے آپ نے معاورہ سنا ہوگا اکیلہ جھاڑو کا تن کا کیا کرے گا جھاڑو تن کو اس سے بنائی جاتی ہے زمین کی صفائی کے لیے تن کے ہوتے ہیں نا اس میں اب ان میں سے ایک تن کا آپ نکال لو صفائی کے لیے تو کیا صفائی ہوگی صفائی کا وہ تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا حالانکہ بات تو صحیح ہے کہ جھاڑو تنکوں کی ہے لیکن آپ اگر یہ کہو کہ میں نے ایک تن کا لے لیا اور ابھی صفائی کر رہا ہے تو کہے گا تن کے کی صفائی کیا چیز ہے جھاڑو میں تو ایک سے زیادہ تن کے ہوتے ہیں جب وہ یک جا ہو جاتے ہیں تو وہ جھاڑو کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ اجتماعی طور پر صفائی کرتے ہیں ایک تن کے سے وہ صفائی نہیں ہوگی جھاڑو میں ہزار تن کے ہیں بڑی تعداد میں تن کے ہیں تو پھر صفائی بھی بڑی تعداد میں ہوگی یہ ہے نا تصور اسی طرح ایک شخص کوئی تبلیغ کر رہا ہو یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا اس سے بھی ہو سکتا ہے کم از کم ایک بندہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا اللہ تعالیٰ تو ایک بندے کی بھی نیکی ضائع نہیں فرماتا اللہ کے ہنے لکھی جاتے ہیں لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے اجتماعیت کی کلیکٹیف ایفرٹ اجتماعی کوشش اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی لگا فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمْمَتُنْ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یعنی تمام لوگوں میں سے کچھ لوگوں وہ ایک جماعت ہو گئی ایسے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں کسی نیکی پر آمادہ ہو جائیں بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے پر لگ جائیں کچھ وقت نکالیں وقت نکالنے سے نکلتا ہے ورنہ ہر ایک کے پاس یہ عذر موجود ہے کہ وقت نہیں بھئی اپنا جو کام ہوتا اس کے لئے تو وقت ہوتا ہے آپ کے پاس آپ سوچو آپ کی ملازمت آپ کا کاروبار آپ کا دنیا کا کام جب آپ کو کرنا ہو تو آپ وقت نکالتے ہو پھر کیسے وقت نکلتا ہے یہ عذر تو تب کام آئے جب آپ یہ کہو کہ نہ تو دنیا کے لئے وقت ہے نہ دین کے لئے یہ کیسے عذر ہے کہ دین کے کام کے لئے بلاؤ تو کہو وقت نہیں اور دنیا کے کام کے لئے آواز دو تو بغیر آواز دے آجاؤ بن بلائے شریک ہو جاؤ جیسے کوئی بن بلائے کسی دعوت میں پہنچ جائے بغیر انویٹیشن کے وہاں تو تمہیں شرم نہیں آتی پہنچنے میں پہنچ جاتے ہیں تو دین کے لئے اگر تمہیں آواز دی جائے اور یہ آواز اللہ کے حکم سے دی جائے یہ دیکھ لیں آپ آیت شریفہ دیکھ لیں آپ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا ہمیشہ جو بندہ کچھ کہے تو یہ دیکھ رو کہ وہ اپنے پاس سے کچھ کہہ رہا ہے یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ کہہ رہا ہے اگر قرآن اور حدیث کی تناظر میں کچھ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا کہنا مت سمجھو یہ اللہ اور رسول کا کہنا سمجھو کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے تم کو کوئی بات بتا رہا ہے اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ بات تو درست کہہ رہا ہے قرآن میں یہ بات ہے بات درست کہہ رہا ہے حدیث میں بھی یہ بات ہے تو پھر وہ بات اس کی نہ رہی وہ بات تو اب اللہ اور رسول کی ہو گئی وہ بات تو قرآن اور حدیث کی ہو گئی پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں اپنی مرضی تو تب ہوتی جو کوئی اپنی رائے سے کوئی بات کہے یعنی یہ کہے کہ یہ میری رائے ہے یہ میرا مشورہ ہے تو آپ کہو کہ اس نے اپنا ذاتی مشورہ دے دیا لیکن جب کوئی آپ کو اس فقیر کی طرح قرآن کی آیت سنائے بطور حوالہ کوئی حدیث بتائے بطور حوالہ پھر آپ یہ کہو کہ یہ تو تمہاری بات ہے تو یہ تو الزام ہوگا اور یہ گناہ ہوگا کیونکہ وہ قرآن سے بتا رہا ہے حدیث سے بتا رہا ہے اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کے طرف بلائے یدعون علی الخیر اب یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ کوئی ایک نیکی یا ایک بھلائی کے لئے نہیں ہے خیر کے اندر بہت بڑی وسط ہے بہت وسیع مفہم ہے خیر میں حقوق اللہ بھی ہے اور خیر میں حقوق العباد بندوں کے حقوق بھی ہیں پھر آگے فرمایا اللہ نے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ اور اچھی بات کا حکم دیں نیکی کا حکم دیں اب نیکی بھی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے بیق وقت نماز بھی نیکی روزہ بھی نیکی عمرہ بھی نیکی حج بھی نیکی زکاة بھی نیکی خیرات بھی نیکی اللہ کے حقوق یہ سب نیکی آئیں پھر بندوں کے حقوق کی طرف آ جائے ایک دوسرے کا خیال ایک دوسرے سے ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی نیکی ہے تو بھلائی اور نیکی یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے اس کو ایک پیکج سمجھو ایک مجموعہ سمجھو کہ اس کے اندر ایک تھیلے کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں جب یہ حکم آ گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اَلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم میں ایک جماعت ایک گروہ لوگوں کا ایک طبقہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کے طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں تو اس میں بہت ساری نیکی آگئی ہیں دیکھئے انبیاء کرام سے سلسلے کو لے لو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی روایت تعداد کی ہے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں یہ بھی ایک جماعت ہو گئی یہ کن کی جماعت ہیں انبیاء کرام کی جو سب سے افضل ہوتے ہیں نبی قرب الائی میں سب سے افضل شخصیت ہیں سب سے مقرب ہستی اس کے بعد سب ہیں انبیاء کرام بھی ایک جماعت ہے جتنے نبی دنیا میں آئے سب نیکی کی دعوت دینے کے لئے آئے وَيَنَهُونَ عَلِي الْمُنْكَرْ اللہ فرماتا ہے اور برائی سے منع کریں تو سارے انبیاء برائی سے منع کرتے رہے اپنے اپنے وقت میں نابطول میں کمی کرنے والوں کو روکا کہ جب میجرمنٹ کرو تو پورا پورا کرو تمہارے پاس چیز خریدنے کے لئے کوئی اندھا بھی آئے گا اور کوئی آنکھو والا بھی آئے گا اس کو چھوڑو تم خود دیکھو کہ تم کیا توڑ رہے ہیں تم کیا میجر کر رہے ہیں تم پیمانہ صحیح رکھو باٹ صحیح رکھو کانٹہ صحیح رکھو لینے والے کو جھوڑ دو اسے تو کچھ پتا نہیں اب بار تم پر ہے بیچنے والے پر ذمہ داری کس پر ہے بیچنے والے پر کہ وہ دے رہا ہے نا چیز پیسے وہ لے رہا ہے تو جتنی اس نے مانگی اتنا دو ایک باورچی ہے کھانا پکانے کا کام کرے اس کے پاس کھانا پکانے کے لئے کوئی اڑر دے دے اب اس میں کھانا کھانا شادی بیعہ کا بھی ہو سکتا ہے کھانا کسی دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور کھانا نظر و نیاز کا بھی ہو سکتا ہے اب اگر باورچی ڈنڈی مارنے والا ہو تو بتاؤ کیا ہوگی اس کی آخرت کیوں کہ آرڈر دینے والے نے تو آرڈر دے دیا وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا ہوا آپ جاتے ہو کچھن میں کھانا پکوانے کے لئے آرڈر دے دیتے ہو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو کھانا آپ کے گھر میں خود پہنچ جاتا ہے آپ نے اس کو جتنے کلو کا آرڈر دیا آپ کو کیا پتا کتنے کلو بنایا ڈنڈی ماری کچھ بچا لیا یہ اس کا ایمان ہے تو عبرت اور سبق ان لوگوں کے لئے اس آیت شریفہ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے دنیا میں تشریف لائے وہ بھی ایک جماعت تھی انبیاء کے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضواللہ علیہ و اجمعین سب کے سب وہ بھی ایک جماعت ہے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی ایک جماعت ہے تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ بھی ایک جماعت ہے اہلِ بیت وہ بھی ایک جماعت ہے اولیاء اکرام یہ بھی ایک جماعت ہے ایک طبقہ ہے ان میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں کہ جس نے نیکی اور بھلائی کو نہ پھیلائیا ہو اور برائی سے نہ روکا ہو سب نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز سے نیکی کو پھیلائیا بھلائی کا پیغام دیا ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ نیکی اور بھلائی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جتنی نیکیاں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں جتنی نیکیاں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ سب ذہن میں لیا ہوا چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں کھلی نیکیاں چھپی نیکیاں وہ نیکیاں جو سب کو پتا ہوں وہ نیکیاں جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہوں سب آ گئے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایک جماعت تم میں ایسی ہو یہ نہیں کہ سب کے سب لا پرواہ ہو جائے سب کے سب یہ کہنا شروع کر دیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں حالیکہ عبیج میں نے کہا کہ جب اپنے مطلب کی بات ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے پھر ٹائم ہی ٹائم ہے کرکٹ کا میچ ہو بہت ٹائم ہے پھڑوال کا میچ ہو بہت ٹائم ہے کانسٹ ہو بہت ٹائم ہے سیاست ہو جلسے ہو بہت ٹائم ہے یہ مثالیں جو میں نے دی کوئی انوکھی دی نہیں نا آپ کے سامنے دمرا کوئی نرالی بات نہیں کر رہا کیا آپ کہیں کہ بھئی ایسا تو نہ سنا نہ دیکھا کوئی جھوٹا بندہ ہوگا جو کہے گا نہ سنا نہ دیکھا ابے رات دن دیکھتے ہو تو ہاں سیاسی جلسوں میں ٹائم ہی ٹائم ہے بھرے ہوئے جلسے لگ رہے ہیں نارے بج رہی ہے تالیہ اور ہی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں خود بندہ چاہتا ہے وہاں اس کو ٹائم مل جاتا ہے جہاں نہیں چاہتا وہاں معذرت کرتا ہے میرے پر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کو خبر ہے تمہار پر ٹائم ہوتا کہ نہیں ہوگا یہ دھوکہ اللہ کو مت دینا اللہ کو اواز دھوکہ نہیں چلتا اپنے جیسے بندے کو تم دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو تو خبر ہے کہ تم وقت دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو تو اللہ یہیں فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ بھلائی کی طرف بلائے اب میں نے کیا کہا کہ بھلائیاں حقوق اللہ میں سے بھی ہیں اور بھلائیاں حقوق اللہ میں سے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں بے شک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اسلامی ملک بھی کہلاتا ہے اسلامی ملک کہلاتا ہے نا تاریخی اور معاشرہ بھی زیادہ تر اسلامی ہیں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں بے شک ہیں اس میں شک نہیں کر رہا ہے لیکن بات ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریوں کی کہ کیا اسلامی معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کی طرف کسی کی نظر ہے یا نہیں ہے یا برائی کو کوئی برائی سمجھنے پر بھی تیار ہے یا نہیں ہے یا اتنے ہم بے حیث ہو گئے کہ ہمیں کچھ بھی خیال نہیں اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا یادعونا الالخیری کہ یہ جماعت بلائی کے طرف بلائے ویامرونا بالمعروفی اور اچھی بات کا بھی حکم دے وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرْ اور برائی سے منع کرے یعنی عمر بالمعروف اور نئی عَلِي الْمُنْكَرْ یہ فریضہ انجام دے اپنے اپنے انداز سے کرے اپنی استطاعت بھر کر لے جتنی توفیق ہوتا نہیں کر لے بھئی دیکھیں حدیث پاک موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے روکے حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث ابو حریرہ سے روایت تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھوں سے روکے ورنہ زبان سے روکے یعنی ہاتھوں سے استطاعت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا اتنی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک دے برائی بڑی ہے برائی کرنے والے بہت سے ہیں مافی آئے تو بندہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کیا فرمایا زبان سے روکے زبان سے ان کو برا بولو ان کی تشیر کرو کہ یہ برے ہیں ہاتھ سے نہیں روک سکتے اللہ نے زبان دی زبان چلاو زبان ہلاو اور ان کی برائیوں کو عام کرو ان کی تشیر کرو چاہے میڈیا میں کرو چاہے اقبارات میں الیکٹرونک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں کرو یا ویسی کلو گلی مولے میں کہ یہ برے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ان کی بارے اور اگر یہ بھی نہیں تو آخری بات کیا فرمائی اللہ کے رسول ورنہ اپنے دل میں برا سمجھو پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے یہ جو دل میں برا سمجھنا تو اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہوا ہاتھ سے روکنا پھر اس کے بعد کے درجے کا ایمان کیا ہوا زبان سے روکنا پھر اس کے بعد کے درجے کا ایمان کیا ہوا دل میں برا سمجھنا اب یہ جو دل میں برا سمجھنا ہے اس سے تو کوئی بندہ معذرت نہیں کر سکتا مجھے کوئی کہے میں حضرت ہاتھوں سے کچھ نہیں روک سکتا برا ہی تو میں مان لوں گا مجھے کوئی کہے حضرت میں زبان سے بھی نہیں کچھ کر سکتا خطرہ جان کا تو میں مان لوں گا اگر کوئی مجھے کہے حضرت میں دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتا تو میں کہوں گا منافقت جھوٹا بندہ کیوں کہ تیرے دل میں تو اگر برا سمجھے تو وہ اللہ کو پتا ہے اور تجھے پتا ہے تو کیا تو اتنا گیا گزرا ہے کہ برائی کو دل میں برا بھی نہ سمجھے توف ہے تجھ پر تو برائی کو برا بھی نہ سمجھے تو پھر کس کام کی یہ تیری مسلمانی اور کس کام کا تیرا ایمان تو دنیا میں صرف کھانے پینے کے لئے پشاپ پکانے کے لئے پیدا ہو یہ اپنے مطلب کے لئے آئے ہے دنیا میں اللہ جو فرما رہا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا یہ صورت اس کی آیت نمبر ایک سو چار جو میں نے تلاوت کیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِي اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا کوئی مولانا مولوی کہہ رہا ہے پیر فقیر کہہ رہا ہے یہ بات اللہ فرما رہا ہے ابھی اس کو جو آگے بڑھائے گا تو وہ اللہ کی بات کو آگے بڑھائے گا ابھی میں نے کیا کہا نبی رسول صحابہ اہلِ بیت تابعین تبا تابعین اولیاء کاملین یہ سب ایک جماعت کے طور پر اسی میں لگے رہے نیکی کو پھیلانے میں برائی سے رکھیں مگر ہم لوگ یعنی سب نہیں مگر ہے نہ ایسے حقوق اللہ سے بھی غافل ہے یہ معاشرہ تھی برائی ہماری ہے اسلامی معاشرہ مگر کیا اسلامی معاشرہ میں سب کے سب نمازی ہیں نہیں ہوں سب کے سب نہیں ہوں اگر شہر کے اندر دو کروڑ لوگ رہ رہے ہیں تو کیا دو کروڑ نماز پڑھ رہے ہوں گے نہیں کیا سب کے سب روزے دار بھی ہوں گے سب کے سب نہیں کیا سب کے سب حج عمرے والے بھی ہوں گے نہیں چلو حج عمرہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو استطاعت پر موقف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ حج کرو اگر آپ کے پاس گنجائش حج کا تو حکومی اس پر ہے جس کے پاس زادے راہ ہو جس کے پاس وہاں جانے کی گنجائش ہے اس پر حج فرض ہوگا وہ نہ حج فرض ہی نہیں نہ عمرہ وہ سنت ہے وہ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں مگر نماز روزہ اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے اس میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں آپ اس میں تو کوئی سی کا یہ عذر بھی نہیں ہے کہ میرا جیب خالی ہے یہ کہنے میں بھی توفے ہو سکتا ہے ارے یہ تو ایک غریب بھی کر سکتا ہے پنج وقت نماز تو غریب بھی پڑ سکتا ہے امیر بھی پڑ سکتا ہے کمس کم فرض عبادت تو کریں نوافل تو اپنی جگہ ہے وہ تو جس کو اللہ نصیب کر دے وہ بڑا خوش نصیب ہوگا ارے تم فرائض تو پہلے پورے کرلو پنج وقتہ تمہارے کو آزان کی آواز آتی ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اور فجر میں آواز آتی ہے السلاة الخیر من النوم تو تمہارے کان تو بہرے ہو جاتے ہیں تم سن نہیں سکتے اور اپنے مطلب کی بات تم دور سے بھی سن لیتے ہو کوئی سرگوشی بھی کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ یہ بات کر رہا ہوگا کیونکہ تمہارے مطلب کی ہوگی اور نہیں سمجھ آتی تو یہ سمجھ نہیں آرہی حقوق اللہ میں بھی ڈنڈی کہ ادائیگی میں غفلت تو کیا ہوگا مسلم معاشرے میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا فتنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ حقوق اللہ بات کی طرف آ جا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی اہم بات آ حدیث پاک میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پاس تین دفتر ہیں یعنی تین کتابیں ایک دفتر میں سے اللہ کچھ معاف نہیں کرے گا ایک دفتر کی اللہ کو کوئی پروانی اور ایک دفتر میں سے اللہ کچھ نہیں چھوڑے گا تو تین دفاتی رہو گے جس میں سے اللہ کو کچھ پروانی وہ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے حقوق ہیں اللہ کو تمہارے نماز کی پروانی تم نماز پڑھو گے خود نہ فاصل کر لوگے نہیں پڑھو گے تو اللہ کو نقصان نہیں ہے نہیں یہی بات کوئی بولے کہ نہیں اللہ کو نقصان ہوگا میری نماز نہیں پڑھنے سے بے خوب بندہ ہوگا تم روضہ نہ رکھو حضور فرما رہے اللہ کو کوئی پروانی رکھو کہ تمہارا فائدہ ہے وہ حقوق اللہ ہے کرو گے تو اچھا ہے نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو اور ایک دفتر جس میں سے اللہ کچھ معاف نہیں کرے گا وہ کفر ہے کہ کفر کو اللہ معاف نہیں کرتا دیکھیں کافر مر جائے آپ اس پر رحمت کی دعا نہیں کر سکتے اور جو رحمت کی دعا اور مغفرت کی دعا جانتے بوچتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اور پھر کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا یہ دینِ سلام کی تعلیم کہ جو کفر پر مر گیا ہو کافر مشرق غیر مسلم اب اس کے لئے کوئی کہہ رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے یہ میرا دوست تھا یا اللہ اس کو بخش دی یہ میرا دوست تھا نہیں کر سکتا اور اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ ہاں منائے تو پھر کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کی کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نہیں بخشیں گے کافر کو نہیں بخشیں گے خود اللہ کا حکم تو وہ دفتر جس میں سے اللہ کچھ نہیں معاف کرے گا وہ کفر ہے اور ایک دفتر حضور فرمانے جس میں سے اللہ کچھ نہیں چھوڑے گا وہ بندوں کے حکم کے اللہ ان کو دلوائے گا اگر ابھی کسی نے کسی بندے کا حق دوا لیا ہے کسی بندے نے کسی بندے کا حق مار لیا ہے غصر کر لیا ہے اور وہ بندہ کمزور ہے کچھ کر نہیں سکتا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق دلوائے گا جب تک حق نہیں پورا ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا ورنہ اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گے جس کا حق ہے یہ بھی اگر پوری نہ ہو تو پھر اس کے گناہ اس بندے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائے گا جس نے اس کا حق مارا ہے تو ہمارے معاشرے میں تو یہ سارے حقوق العباد کی بھی برائییں چل رہی ہیں نا جو باتیں حقوق العباد والی آپ دیکھنو سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے سڑکیں بنائی جاتی ہیں ان کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں سڑک ایک ہے ٹرافک کے لیے ایک ہے پیدر چلنے والوں کے لیے اگر آپ پڑے لکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روڈ ٹرافک کے لیے ہوتا ہے فٹ پات اس کا نام یہ ہے فٹ پات انگریجر کیا ہے فٹ پات پیدر چلنے کی جگہ اب فٹ پاتیں تو بنی ہیں سڑکوں پر مگر فٹ پات پر اور سڑکوں پر تجاویزات ہیں یہ کیا ہے حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے یہ بھی گناہ ہے کیونکہ آپ نے اپنی حد سے بڑھ کر کام کیا آپ نے تجاویز کی حد سے سڑک پر دھیلا لگانا سڑک پر تجاویزات کرنا ٹرافک چلنے کے جگہ پر یہ آپ کا حق نہیں تھا آپ نے ٹرافک کا حق مارا یہ گناہ آپ کے پاس روز آئے گا آپ کے نام اعمال آپ بھلے نماز پڑھتے رو مگر روز گناہ بھی لیتے رو آپ نے فٹ پات پر تجاویزات کی فٹ پات کو روکا کرسیاں لگا دی حالانکہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے تھی فٹ پات خواتین کی چلیں گے مرد چلیں گے بچے چلیں گے دوسرے ممالک میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا اور دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں تو دوسرے ممالک میں اصول ہے تعلیم ہے شعور ہے وہاں سائیکل چلنے والوں کا بھی ایک لین بنی ہوتی ہے سائیکل کی لین میں کوئی کار نہیں جا سکتا نہ کوئی پیدل چلنے والا جا سکتا اور پیدل چلنے والوں کے لیے جو فٹ پات بنی ہے وہاں کوئی سائیکل نہیں جا سکتا وہاں کوئی موٹر سائیکل نہیں جا سکتا وہاں کوئی تجاوزات نہیں ہو سکتا تب ملک ترقی کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ تو بس یہ ہے کہ اپنا پیٹ دیکھو اپنا فائدہ دیکھو بس اور کچھ نہیں نہ قرآن دیکھو نہ حدیث دیکھو نہ اللہ نہ رسول بس جو عراق کر جاؤ اس وجہ سے ملک میں فتنہ و فساد ہے بہرحال آج کے بیان میں میں نے معاشرے کی برائیہ اسلامی معاشرے کی اور ان کا صدباب پر یہ تھوڑی سے گفتگو کی ہے اور اس وجہ سے کیے کہ اللہ فرمارا ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی اور نیکی کی تعلیم دے اور برائی سے منع کرے اللہ فرمارا ہے یہی لوگ فلا پانے والے ہیں یہ جو کام کریں گے نہ ایسا بھلائی کرنے کا اور برائی سے رکنے کا اللہ فرمارا ہے انہی کے اوپر بھلائی ہے یہ بھلائی والی ہے صلی اللہ علیہ و تعالی محمد و حالی